میاں بیوی اور خوشکوار زندگی کس طرح شہر اپنی بیوی کے ساتھ پاگلوں کی طرح محبت کرے گا؟ آئیے اس رات سے ایک سن رسیدہ خاتون کے اس انٹرویو میں پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے شہر کے ساتھ پچاس سالہ ازدواجی زندگی انتہائی خوشی اور سعادت کے ساتھ گزار دی ان خاتون سے جب اس پچاس سالہ خوشکوار زندگی کے راز کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا یہ کھانے کی تیاری میں مہارت کی وجہ سے حاصل ہو سکتی ہے یا خوبصورتی یا زیادہ بچے پیدا کرنے کی وجہ سے یا پھر اس کی کوئی اور وجہ ہے تو جواب میں ان خاتون نے فرمایا کہ خوشکوار ازدواجی زندگی کا حصول اللہ کی توفیق کے بعد بیوی کے ہاتھ میں ہے عورت اگر چاہے تو اپنی گھر سے جنت بنا سکتی ہے اور اگر وہ چاہے تو جہنم بھی یہ مت کہو کہ مال و دولج سے خوشکوار زندگی حاصل ہو سکتی ہے اس لیے کہ بہت ساری مالدار خواتین بہت دکھی ہوتی ہیں اور ان سے ان کے شوہر بھاگتے رہتے ہیں نہ ہی اس کا حصول زیادہ اولاد پیدا کرنے میں ہے اس لیے کہ بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو دس دس لڑکوں کو جنم دیتی ہیں اور اس کا شوہر اس سے محبت نہیں کرتا اور بسا اوقات اسے طلاق دے دیتا ہے اور بہت ساری خواتین کھانا پکانے کے ماہر ہوتی ہیں اور دھن بر کھانے پکاتی رہتی ہیں اور اس کے بوجود ہر وقت اپنے شوہر کے ناروا سلوک کی شکایت کرتی رہتی ہیں ان خاتون کی یہ بات سن کر صحافی عورت حیران ہوئی اور کہنے لگی اگر خوشکوار ازدواجی زندگی کا راز یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر کیا ہے جس کے جواب میں سنرسیدہ خاتون نے فرمایا کہ جب میرا شوہر غصہ ہو کر تیش میں آ جاتا ہے تو میں انتہائی احترام کے ساتھ خموشی کا سہارہ لیتی ہوں اور افسوس اور ندامت کے ساتھ اپنے سر کو جھکائی رکھتی ہوں ایسی حالت میں مزاہکہ خیز نظروں کے ہمراہ خموشی اختیار کرنے سے باز رہنا اس لیے کہ مرد انتہائی ہوشیار ہوتے ہیں اور وہ ان نظروں کو بھام لیتے ہیں اس پر صحافی نے پوچھا کہ اس حالت میں آپ کیوں اپنے کمرے سے باہر نہیں جاتی یہ سن کر سنرسیدہ خاتون نے کہا خبردار ایسا ہرگز نہ کرنا بیوی کی اس حالت سے اسے لگے گا کہ آپ بھاگ کر اسے سننا ہی نہیں چاہتی آپ کو اس کی ہر بات کو مانتے ہوئے خموشی کے ساتھ اسے سننا چاہیے یہاں تک کہ وہ پرسکون ہو جائے سنرسیدہ خاتون نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا اس کے بعد میں اس سے پوچھتی ہوں کہ کیا آپ کی بات ختم ہوئی اور پھر میں باہر نکل جاتی ہوں کیونکہ وہ چیخنے چلانے سے تھک گئے ہوں گے اور انہیں تھوڑے وقت کے لیے آرام کی ضرورت ہوگے تو کمرے سے باہر نکل کر گھر کے کام کاج کو مکمل کر کے واپس اس کی طرف لوٹ آتی ہوں صحافی خاتون نے پوچھا کہ اس کے بعد آپ کیا کرتی ہیں کیا آپ اس کے ساتھ ایک ہفتہ کے لیے بائیکارٹ اور بات نہ کرنے کے طرز عمل کا سہارہ تو نہیں لیتی جس پر انسن رسیدہ خاتون نے فرمایا کہ خبردار دو دہاروں والی تلوار کی مانند اس بری عادت سے بھج کے رہنا جب آپ اپنے شوہر سے ایک ایسے وقت میں ایک ہفتہ کے لیے بائیکارٹ کرو گی جب اسے آپ کی ضرورت ہو تو اسے اس کی عادت پڑ جائے گی اور بسا اوقات اس کے مطالبات کی چھت اتنی ہونچی ہو جائے گی کہ اسے سخت ہٹ درمی کا سہارہ لینا پڑ جائے گا صحافی نے کہا تو پھر اس حالت میں آپ کیا کرتی ہیں جس کے جواب میں ان خاتون نے فرمایا کہ دو گھنٹے یا اس سے کچھ زیادہ کہ بعد میں اس کے لیے پانی یا چائے کا ایک پیالہ لے کر آتی ہوں اور ان سے کہتی ہوں کہ جناب یہ لے لیجئے گا اس لیے کہ انہیں اس وقت پانی یا چائے کی حقیقتاً ضرورت ہوتی ہے اور نارمل انداز میں اس سے بات کرنے لگتی ہوں ایسا کرتے ہوئے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ مجھ سے نراز ہو میں جواب دیتی ہوں نہیں پھر وہ مجھ سے اپنی سخت باتوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں اور مجھ سے اچھی اچھی باتیں کہنے لگ جاتے ہیں صحافی عورت نے کہا کہ ایسا کرتے ہوئے آپ ان کو سچا ماننے کو بھی تیار ہوتی ہیں انہوں نے کہا جی بلکل اس لیے کہ میں اپنے آپ پر یقین رکھتی ہوں اور میں اتنی بے وکوف بھی نہیں کہ آپ مجھ سے یہ چاہتی ہیں کہ میں ان کے ان الفاظ پر یقین کروں جب وہ غصے میں تھے اور ان کی ان باتوں پر یقین نہ کروں جب وہ پرسکون ہیں انکر پرسن نے کہا ایسا کرتے ہوئے آپ کی عزت اور وقار کہاں جاتا ہے بھوڑی عورت نے کہا میری عزت اور وقار میرے شہر کی رضا مندی اور ہم دونوں کے بیچ پاکیزہ زندگی گزارنے میں پوشیدہ ہے اور ویسے بھی شہر اور بیوی کے درمیان کوئی وقار نہیں ہوتا ارے کون سے وقار کی بات کر رہی ہو جبکہ آپ اس کے سامنے کئی دفعہ بحسیت زوجہ بے لباس بھی ہو چکی ہو معزز ناظرین اس میسج کو تمام خواتین و حضرات کو ارسال کیجئے ان خواتین کو بھی ارسال کرو جو شادی کرنا چاہتی ہیں اگر عورت کو پرندہ پیدا کیا جاتا تو وہ توس مور ہوتا اگر جنوار پیدا کیا جاتا تو وہ غزالہ ہرنی ہوتی اگر کیڑا پیدا کیا جاتا تو وہ تتلی ہوتی لیکن اسے انسان پیدا کیا گیا تو وہ محبوبہ بیوی اور شاندار ماں بن گئی اور زمین پر مرد کے لیے سب سے خوبصورت نعمت کی شکل اختیار کر گئی اگر عورت کائنات کی ایک عظیم چیز نہ ہوتی تو اللہ تعالی ہور کو مومن کے لیے جنت میں اچھے عمال کے بدلے میں بطور انام دینے کا وعدہ نہ فرماتے عورت کے بارے میں کہی گئی یہ حقیقت مجھے بے حد پسند آئی کہ ایک پھول اس کی خوشی کے لیے کافی ہوتا ہے جبکہ ایک بری بات اس کو مال ڈالتا ہے کتنی شاندار ہوتی ہے عورت بچپن میں اپنے باپ کے لیے جنت کا دروازہ ہوتی ہے جوانی میں اپنے شوہر کے دین کی تکمیل کرتی ہے اور ماں بننے کی صورت میں اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیر ضرور کیجئے گا اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دستانی ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیوز کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے جزاک اللہ